پی ٹی آئی کا جو سارا نظریہ تھا وہ ایک پیس لونگ پارٹی کا تھا قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے ہم نے جدو جہد کی تھی آج بھی پی ٹی آئی کا قانون اور آئین کی بالا دستی کے لیے جدو جہد کر رہی ہے لیکن جو سب کے سامنے ہیں نو مئی کے جو واقعات ہوئے اس ملک کے اندر انہوں نے میرے جیسے تمام لوگوں کو شوٹ کر دیا کہ ہم نے انہی ورکروں کے تحت قانون کو نافذ کرنے کی مجاہے قانون اپنے ہاتھ میں لے دیا ہم نے اپنے شہدہ کی یادگاروں کو نہیں چھوڑا ہم نے ایم ایم عالم کے جہاز کو نہیں چھوڑا ہم نے جہاں جہاں جس جس شہر کے اندر وہ جلوس نکالے گئے ان کے ٹارگٹ ہماری آرنٹ فورسز کی تنسیبات تھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ پلاننگ کے بحث بغیر یہ ایک پیٹن ہر شہر میں فالو کیا جا سکے آج دس دن اس واقعے کو گزر چکے ہیں آج ہماری لیڈرشپ کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم جوڈیشنل انکواریاں اور دوسری انکواریوں کی بات کریں ہمیں اپنی انٹرا پارٹی انکواری کرنی چاہیے تھی ان دس دنوں کے اندر وہ کالی بھیڑے وہ لوگ جو اس مضموم ایجنڈے میں شامل تھے جن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا ان کو ہمیں بے نکاب کر کے ٹانگ دینا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے رہے یہ آپ کے کچھ بھی نہیں ہوا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایجنڈہ ہے جس کے ساتھ نہ میرے یہ سے لوگ کبھی تھے نہ ہیں اور نہ کبھی رہ سکتے ہیں یہ تو وہ ایجنڈہ ہے جو کہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے ہمارے دشمنوں کا خواہ پورا کر رہا ہے کہ اس ملک میں پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ تک رہا جائے پاکستان کے اندر ایک ایمپلوشن ہو جو کہ پاکستان کو اندر سے کھا جائے یہ کیسا ایجنڈہ ہے یہ کن لوگوں نے بنایا ہے یہ کہاں سے آ گیا پی ٹی آئی کے اندر اور یہ کون سی پی ٹی آئی ہے جو اس کے ہتے چڑ گئی ہے میں اس طرح میں آپ کو بتایا اس کو دیکھ کر شاک میں چلا گیا تھا میں ٹی وی پہ وہ دیکھ رہا تھا اور جہاں جہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان سب کا پیٹن ایک تھا آج ہم کہتے ہیں کہ اور لوگ آ گئے تھے کسی اور نے کر دیا تھا ٹھیک ہے اس پوزیشن کو ایکسپلائٹ کسی اور نے کیا ہوگا لیکن ان جلوسوں کو لے کے کون گیا ان گھروں تک ان جلوسوں کو یادگاروں شہدہ کی یادگاروں تر لے کر کون گیا کس نے یہ پلان بنایا میرا خیال میں اب وقت آ گیا کہ یہ سب بے نکاب ہونا چاہیے پاکستان کے سامنے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی سیاست ہے یہ پاکستان ہے تو اس ملک کی ہم نے ترقی کی بات کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہیوی ہاتھ کے ساتھ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ میں ایسے ایجنڈے کے ساتھ اب نزید نہیں چل سکتا یہ ایجنڈہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ ایجنڈہ جو لوگ بھی بنا رہے ہیں وہ اس پارٹی کے خیر خواہ نہیں ہیں اس پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گہری کھائی کے اندر پھینکے آئیں گے کہ یہ ایک ایسا ایجنڈہ ہے جس نے اس پارٹی کو اس وقت ہائی جائک کر لیا ہوا ہے اور اس پارٹی کو آنسرابل ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے کیونکہ جو کچھ ہوا نو ستمبر کو وہ کسی سے چھپا ٹکا رہی ہے اس کے لیے میں آج اس پارٹی سے اس تحریک سے جو کہ ایک کنسٹرکٹیو تحریک تھی جس کے لیے تیرہ سال میں نے دیا اپنی زندگی کے اپنے جوانی اس تحریک کے لیے تھی اس کو گرین ایجنڈہ بنا کے دیا اس تحریک کے اندر سے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے پاکستان کا نو موچا کیا لیکن آج یہ تحریک انفورچنٹلی ایک ڈسٹرکٹیو ڈیریکشن میں چل پڑی اور میں اس ڈسٹرکٹیو ڈیریکشن کا حصہ بالکل نہیں بن سکتا اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج میں ٹی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور اس ایجنڈے کے نام احساس جس طرح میں کار تھا نہ میں ہوں اور نہ میں رہ سکتا کون وہ لوگ تھے جنہوں نے ورکروں کو لیورٹی مارگٹ سے نکال کے ہمارے فوجی تنسیبات کے گھروں تک پہنچایا آٹھ دس کلومیٹر کا وہ سفر ہے ایسی تو موپ بھی نکلتا کئی پروٹیسٹ میں ہم بھی رہے ہیں لاہور میں بھی رہے ہیں اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ لاہور میں بھی یہ کرنا ہے پشاور میں بھی یہ کرنا ہے میاں والی بھی بھی یہ کرنا ہے کراچی میں بھی یہ کرنا ہے یہ پاکستان کے نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ کے خلاف ملکہ انٹی پاکستان ایجنڈہ ہے جس کو فالو کیا گیا نور آج بھی میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں پارٹی کا اور میں نے پارٹی کو آج جو چھوڑا ہے کور کمیٹی کو بھی چھوڑا ہے اور پارٹی کو چھوڑا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی غلط ڈریکشن میں چل پڑی ہے اور کچھ ایسے ناصر ہیں پارٹی کے بیچ میں کچھ ایسی کالی بیڑے ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو جیسے میں نے کہا کہ آپ کھائی کی طرف پھینک رہے ہیں آج وہ ورکر جو سات ہزار ورکر پکڑا گیا ہے وہ بالکل بے آسرا پڑاوائے جلوں کے اندر ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس پارٹی کے اندر ان کو کون سمجھائے گا کہ تمہیں جس طرف لے کے گئے تھے وہ غلط سلطی تمہیں جس طرف لے کے گئے تھے وہ غلط ڈریکشن میں کارکنوں کے ساتھ کھڑا وہاں جو ہماری اٹک میں لوگ پکڑے گئے میں ہم کارکنوں کی بیلے کروا رہا ہوں آج ان کے گھروں میں صفح ماتم بچھا ہوا ہے اس وقت مجھے پتہ اب ہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفورچنیٹ اور بہت ہی تکلیف دے اور ہلاک چیز تھی اس سے لوگوں کے جو ینگسٹرز ہیں پختہ ذہن نہیں ہوتے وہ یہ چیز پھر ریپیٹیڈلی ہوتی ہے اور پاکستان دیکھیں آلریڈی بڑی کریسز میں ہیں تھینکس ٹو پی ڈی ایم پی ڈی ایم میں ہیں پی ڈی ایم میں غلون ان کی مربانیاں بھی ایکنومک فرنٹ پر دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا اور ابھی اس کے بعد یہ بھی ہو رہا ہے بورڈر پر بھی اگر اتنی ہی لڑائی ہے اور خدا نہ خاصتہ اندرون بھی ایسی لڑائی ہے تو کون سیف ہے ہم مشکل وقت میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادارے جو ایک ایکوپٹ ہیں جو ان چیزوں کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے ایون سو میں سو کی جب زلزلے آتے ہیں یا ایون ڈیمز بنتے ہیں یا جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں ان میں ان کی پروپر انوالمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں باقاعدہ سپائی بچارے ہیں ہمارے آفیسر سپائی جا کے انہوں نے کنٹیبیوٹ کرتے ہیں تو لہٰذا میں فرنکلی جو میری فیلنگز ہیں میں شاید ایکسپریس بھی نہ کر سکوں کہ ایک انتہائی ڈسپائنمنٹ ہے انتہائی ڈسپائنمنٹ ہے کہ میں نے جس سفر پہ 27 سال اپنے مکمل کیے وہ ابرپٹلی یہ واقعات ہونے تھے یہ معاملات ہونے تھے اور مجھے سیاست سے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا میں سیاست کی بات کر رہا ہوں مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑ کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ ہے تو اس میں میں بھی اس لسٹ میں ہوں میں بھی اس لسٹ میں ہوں میں بلیف کرتا ہوں اس پہ بلکہ پاکستان کا سروائیول اس کے ادارے ہیں ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے ٹرو پٹ ان اداروں نے آج تک آپ کی سرد آپ کے سارے بورڈرز جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے اپنی جانے دی ہیں تنخواہیں کیا ہے میرا خیالہ ہے کسی افسر کی 80 سال 80 ازار دوسرے کی 90 ازار سپائی کی 40 پن تاریزہ کیا اس دور میں اس دور میں کوئی اپنی جان دیتا ہے اس دور میں اتنے پیسوں کے لیے کوئی وہاں کام کرتا ہے ہم ڈسکریج کر رہے ہیں ان کو یہ ان کو ڈسکریج کرنا ہے اب لڑائی لڑے ہیں میں تو کب کہتا ہوں نہیں لڑی پلٹیکل لڑائی لڑے ہیں لیکن اداروں کے ساتھ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم یا کوئی پارٹی بھی یہ کام کریں وہ آپریٹ کرتے ہیں ان کا پروسیجر ہے ایک طریقہ کار ہے اور وائلیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملکی سالمیت پر ملکی بقاہ پر حملہ ہے اور پھر ادارہ ایک مٹھی کی طرح ہے آپ کسی کو ڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہم بھی چاہتے ہیں کہ پلٹیکل پارٹی ادارہ بنے لیکن انفرچنیٹلی کوئی بھی پلٹیکل پارٹی ادارہ نہیں میں بھی ستائی سال رہا ہوں کوئی کے پلٹیکل پارٹی کی ادارہ بنا دیا ہے سسٹم ہے الیکشن ہوں گے فلان آئے گا ایسا کہیں بھی نہیں ہے ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر قدر سمجھ آئے گی ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے سب ایکلی ان کی ویلی ہوتی ہے اس لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے آپ کی سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی سے اس کی ممبرشپ سے بیسک ممبرشپ سے اور جو عدے میرے پاس ہیں ان کو منشن کرنا ضروری نہیں ہے اس سے میں دسبدار ہوتا ہوں اور میں نے اور سیاست ایز ای ہول یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے میں نے ریلائز کیا ایس نوٹ مائی کپ آف ٹی کہ میں سیاست کروں کیونکہ کوئی ایسی مجھے بدائر میں نہیں کہتا کہ ہوں گا جماعتوں میں کوئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے سفر کے بعد اگر میں اس نتیجے پر پڑھوں تو مجھے اس پر اس کو مجھے فرم لی اس کے پر کھڑا ہوں چاہیے پر انشاءاللہ میں بلکل یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ سیاست جو ہے نہیں کرنی اور انشاءاللہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے جب خان صاحب میرے گھر آئے نائنٹی سکس میں تو میں پریکٹسنگ لائر تھا میں نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی تھی امید کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو خدمت کر سکا جو ہومن رائٹس کے والے سے جو بھی لوگوں کی خدمت ہو سکی وہ کروں گا اپنی کپیسٹی میں مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے اور مجھ پہ پریشر ہوتا تو میں کہیں جاتا میں نے تو پولٹیسی بات کیا ہے میں نے ستائی سال میں اپنے بیٹے ہیں تین تینوں کو کبھی مجھے میرے حوالے سے کسی بیٹے کو دیکھا میں بلیو ہی نہیں کرتا یہ جو معروسی سیاست ہے میں نہیں بلیو ہی نہیں میرے تو یہ میری سیٹ تو تیار ہے اگر میں نہ چھوڑتا تھوڑا تکلیف برداز کرتا دیکھیں میرے یقین یہ ہے کہ اس ساری بگ دڑ میں کوئی پوچھتا ہے کہ بگ دڑ میں کتنے لوگ مرے ہیں کون مرے ہیں کیسے مرے ہیں یہ بگ دڑ جو ہے نا ہمیں یہ روکنی پڑے گی ہر سیاسی طاقت کو اس کو روکنا پڑے گا خدا رہا اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے ہم مسئلہ کر دیں جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کا رول ہے صرف یہ کریں کہ انہوں نے دروازے مکفل کر لی ہیں نا خدا رہا یہ کھٹ گیاں دروازے کھولیں دوسرے کے لیے اور بیٹھیں یہ اداروں کی طرف بھاگنے کے بجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور بیٹھ کے ڈیلاغ کے طرف مسئلہ کریں ہم سب خود کہتے ہیں کہ جی فوج ہماری بیک بون ہے آج مجھے نہیں معلوم کس نے یہ اڈوائز کیا ہے جس نے بھی اڈوائز کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے دشمن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج سے لڑکے ہم کیا ثابت کریں گے آپ مجھے بتائیں نا ہم ثابت کیا کریں گے ہم الیکشن آئیں گے لوگ دیکھیں جلسہ جمع کرنا آپ کہتے ہیں بیس ہزار کا جلسہ میں کہتا ہوں پچاس ہزار کا جلسہ ہو پرسنٹیج وائس کیا بنتا ہے کراچی کی ڈھائی کروڑ کی آبادی ہے دو کروڑ کی تو انہوں نے سنسس میں دیا ہوا ہے دو کروڑ آدھا پرسنٹ بنتا ہے ایک لان کورٹر پرسنٹ بنتا ہے پچیس ہزار پچیس ہزار آدمی جلسوں میں نہیں ہوتے وہ ہے کورٹر پرسنٹ زیرو پوائنٹ زیرو ٹو فائپ پرسنٹ اور ہم کہتے ہیں کہ جی عوام ہمارے ساتھ ہیں عوام کو نکلنا چاہیے اس ملک میں ووڈ پڑنا چاہیے نموے فیصد اسی فیصد عوام جا کے گھر میں سوتی ہے پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ جی غلط لوگ آگئے نموے فیصد لوگ ووڈ دیں چاہیے کسی پارٹی لو دینا ہے تاکہ پھر نموے فیصد رسپونسبل ہو ووڈ دیتے ہیں چالیس فیصد لوگ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جاتے ہوگی نہ میرا کوئی سوفوئر تبدیل کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور نہ کوئی پیدا ہوا ہے جو میرا سوفوئر تبدیل کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پانی کے جہازوں پر رہا ہوں اور پڑا ہوا ہوں سمندر میں ٹھیک ہے نا اگر تبدیل ہونا ہوتا تو کوئی اور سوفوئر تبدیل ہوگا کتنے لوگ اور گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ملووست ہیں ان کو سدائے ملنی چاہیے میں بلکل بول رہا ہوں جو لوگ ملووست ہیں وہ سابق ہوں ان کو ملنی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم اگزامپل آج نہیں بنایں گے میں تو کہوں گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ انناؤنس کرے کہ جو لوگ ملووست ہیں ان کو سدائے ملے میں اگر یہ بولنا شروع کروں فلانا چور ہے فلانا چور ہے فلانا چور ہے ہم اگر سب کو چور چور بولتے رہیں گے اپنی پارٹی میں بھی لوگوں کو چور چور بولتے رہیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم پارٹی کیسے پھر کیا ہم خود سوکار ہیں فرنٹ پر آکے کھیلنا بہت مشکل کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے میڈیا کے سامنے اتنے آج پبلک پپلیارٹی کے سامنے ایک آدمی آگے کہہ رہا ہے میں استیفہ دے رہا ہوں جس کو بہتے ہیں ہر چیز ملا ہوا ہو وہ آگے کہے کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں کیوں چھوڑ رہا ہے وہ لوگ تو اتنا چیز نہیں چھوڑتے ہودا نہیں چھوڑتے میں جو ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سلتہ وائس پریسیڈنٹ ٹھیک ہے کہ نے سٹنگ ہے میں نے رضائن دیا ہوا ہے مگر میں اب رضائن دوں گا کیونکہ یہ خان صاحب کی امانت ہے اور میں یہ بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہوا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج کسی پارٹی کو ریپیزنٹ نہیں کرتا ہوں تو میں آپ سے کہوں دیکھیں کہ پابندی لگایا ہے تو پھر وہ ہوگا نون ڈیموکرٹک تو اسی لیے میں ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کہ اس پہ پابندی لگاؤ مارشل لا لگاؤ میں ایک ڈیموکرٹک پارٹی میں رہا ہوں اور ڈیموکرٹک ہونے کے نتیجے میں ٹھیک ہے نا مجھے یہ زیب نہیں دیتا جیسے میں نے آپ سے کہا نا یا تو میں پولٹیکل پارٹی انانونس کروں اس کے بعد پھر میں آپ کو رائے ملدون کہا ہاں جی بلانا یہ ہے نہیں جی ملدون کہا ملدون کہا ہاں جی آپ کو ساندھشی بے دیکھیں ساندھشی انہاشر تو تھے اب وہ ساندھشی کہاں سے پیدا ہوئے عمران خان صاحب یہ دیکھیں گے ایسے لوگ ہمارے ہیں تو نہیں تھے وہ ساندھشی ان کو بھی دیکھنا پڑے گا دیکھیں نا اس میں تو کوئی ڈینای نہیں کر سکتا کہ یہ پارٹی نے کال دی تھی تو ان کو دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب اور سینئر لیڈرز اناؤنس کریں کہ جس میں بھی وہ اندر گیا ان کو سزایا دے ان کو پکڑے اور ہم ان کو پارٹی میں نہیں رکھیں گے اگر دیکھیں گے میں کسی پارٹی میں نہیں جا دوسری چیز جو آپ نے کہا نا میں جو ہے وہاں سے غائب نہیں ہوا میں واحد آدمی ہوں کراچی سے جو ہفتے والے دن ٹھیک ہے نا میں خان صاحب سے ملا ہوں میں مراد سعید سے ملا ہوں آزم سواتی صاحب تھے آزم سواتی صاحب تھے شفقت محمود صاحب تھے میں ملا ہوں یہ میری اپرچورٹی تھی کہ دیکھیں نا میں مل کے آیا ہوں موسیقی